اگرہ کوئی سے انہوں نے کہا کہ عدالتی خلعہ کا کیا حکم ہے دیکھیں خلعہ جو ہے وہ اس کی پہلے اصل یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پیسوں کے بدلے میں شہر بیوی کو طلاق دیتا ہے یہ خلعہ ہے اور بغیر پیسوں کے دے تو شریعت اس کو کہتی ہے طلاق اس کا مطلب ہے کہ شہر ہی خلعہ کرے گا شہر ہی طلاق دے سکتا ہے جج نہ خلعہ کر سکتا ہے نہ جج طلاق دے سکتا ہے کیونکہ وہ شہر نہیں ہے تو یہ جو کوٹ سے بعض اوقات ایک آرڈر جاری ہوتا ہے یہ نکاح کو ختم کرنے کا ہوتا ہے یہ فسخے نکاح ہے جیسے ابھی میں نے بتایا یہ حقیقتا خلعہ ہے ہی نہیں لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا بہرحال اب یہ جو کوٹ کا خلعہ ہے یہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا صرف دو صورتیں فقہ نافذ میں بڑی لکھی ہیں ایک یہی جو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ حقوق زوجیت پر انسان بالکل بھی قادر نہ ہو اور دوسرا مفقود الخبر کہ وہ کئی ایسی جگہ چلا گیا جہاں جنگیں ونگیں ہو رہی اور اب شہر کا کچھ پتہ نہیں کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے کوئی اس کی اطلاع نہیں مل رہی تو عورت جج سے آ کر کہے گی یعنی کوٹ میں دعویٰ کرے گی کہ مجھے الادگی دلوائی جائے وہ جج تحقیق کرے گا اور چار سال کی مدد دے گا چار سال کے اندر اطلاع مل جائے شہر کی تو نکاح قائم رہے گا نہیں ملے وہ پھر آ کے کوٹ میں بتائے گی تحقیق ہوگی اور اس کے بعد جج جو ہے وہ ون سائیڈ فسخے نکاح کر دے گا اب یہ عورت نکاح سے فارغ ہو گئی کسی عورت سے شادی کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ابھی جو ہماری بعض بہنیں جو ہوتی ہیں جو مطلب پہنچتی ہیں کوٹ میں اور پھر وکالہ سے مشفرہ کرتی ہیں اور یہ وکیل اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہیں ایسے نجات نہیں ملے گی الزام لگاؤ کہو لکھو کہ شوہر میرا زانی ہے غیر عورتوں سے مراسم ہے شراب پیتا ہے الٹی سیدی حرکتوں میں مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے خرچہ نہیں دیتا یہ سب لکھو گے تو کیس مضبوط ہوگا اس طرح جھوٹ لکھ کر پھر جو ون سائیڈی یہ فسخے نکاح کا آرڈر لیا جاتا ہے یاد رکھیں اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے یہ عورتیں اپنے شوہر کے نکاح میں رہیں گی اور کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں چاہے کورٹ کا یہ آرڈر کیونکہ جج تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے وہ تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس میں نکاح قائم رہے گا اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اس میں ماباب بھی شریک ہو جاتے ہیں بساوقات اس پر توجہ رکھنے چاہیے اور وقالت کے پیشہ فی نفسی ہی جائز ہے وکیل اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولے مظلوم کو ظالم ظالم کو مظلوم بنائے تو وہ اس کا قصور ہے لیکن وقالت کے پیشہ شرعن بالکل درست ہے اس میں حرج نہیں ہے